دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے جنابِ صدر موضوع فسارتہ اکرام اور میری عزیز ساتھیوں السلام علیکم میری آج کی تقریر کا موضوع ہے لے ڈوبا مجھے میرا موبائل جسے میں اپنا دوست اپنا ہمدم اپنا قریبی ساتھیوں دہنما سمجھتی تھی اس نے مجھے برباد کرنے میں کوئی قسن نہ چھوڑی جنابِ صدر موبائل کی خوبصورت سکرین اور گوگل کی حسین دنیا نے مجھے مسہور کر کے رکھ دیا موبائل نے خواب و خیال کی باتوں کو ہمارے سامنے پیش کر دیا میں نے ساری رات پیٹ کر کس طور درامے دیکھے جس کا نقصان یہ ہوا کہ میری پیاری نیند مجھ سے روٹ گئی موبائل پر ہی نیند آنے کے نقصے پڑے تو پتا چلا کہ رات گہری میں سونے کے یہ ضروری ہے کہ رات کا موبائل سے دور رہیں مگر مجھے تو موبائل دیکھے بغیر نیند بلکل بھی نہیں آتی تھی آنکھوں کی نیچے ہلکے پڑ گئے آنکھیں دندلی ہونے لگیں مجھے ڈاکٹر کے پاس لچایا گیا نظر کا معاینہ ہوا تو پتا چلا کہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے موبائل کی نیری روشنی نظر کو نقصان پہنچاتی ہے جس کا علم مجھے دیر سے ہوا تھا جب تک پانی سر سے گزر چکا تھا جناب صدر موبائل جو میری تنہائیوں کا رفیق اور لفتندوز ہونے کا ذریعہ تھا در حقیقت مجھے مجھر اثرات کا شکار کر رہا تھا اسے موبائل میں میں نے بہت سے ایسی چیزیں بھی دیکھیں جو مجھے خود بھی اچھی نہ لگیں بے تک کے گانے بے تک کے گانے گندے مناظر بے ہائی اور بے شرمی کی باتیں بے بس اتنے ہدیرشک میں اے موبائل بے بس اتنے ہدیرشک میں اے موبائل طرح چاہتے ہیں گھر والوں کی گفتگو کے لیے جناب صدر موبائل ایک لکھ ہے ایک نشہ ہے ایک وبال ہے میری آپ سب تو تو گزارش ہے کہ اس سے دور رہیں یا اسے اتداد سے استعمال کریں میرے تجربے سے فائدہ اٹھائیے آو مل جاؤ کے وقت نہ پاؤگے کبھی آو مل جاؤ کے یہ وقت نہ پاؤگے کبھی میں بھی ہمرا زمانے کی بدل جاؤں گی کبھی شکریہ